السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحفیظ القرآن کے نئے سبق کے ساتھ پاکستان سے فقیر محمد مسعودی اور سکوٹ رین سے بیٹی کنیز فاطمہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں آپ کے فدمت میں تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں آج ہم انشاءاللہ العزیز بیٹی سے سورة اللیل کی مکمل تحفیظ کے ساتھ حفظ سورة اللیل کی تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد اگلی سورة شمس کو شروع کریں گے تو سننے سے پہلے جن ضروری باتیں جو میں آپ کی خدمت میں اذ کرتا ہوں پھر حضر پہ سابق عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی قرآن کریم کا ارادہ کیجئے تلاوت کا تو اللہ کی رحمت قبولیت اخلاص اور محبت کے ساتھ باوضو ہو کر قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں اور جب بھی اپنے استاد گرامی سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کے کان مکمل استاد کی آواز کے اوپر ہوں اور آنکھیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر ہوں استاد کی جب آواز سنیں گے اس سے استاد کا لب و لہجہ ان کی ادائیگی ان کا تلفظ اور آواز کا جو اونچائی یا کس طرح استعمال کرنا ہے یہ استاد کو سننے سے ہی آپ کے اس کی تربیت ملے گی اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ نگاہوں کو قرآن کریم کے الفاظ پر رکھیں اس سے آپ کے ذہن پر یہ الفاظ بیٹھ جائیں گے اور جب پھر آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو جب یاد کریں تو بلند آواز سے پڑھا کریں اس سے آواز میں پختگی آتی ہے نہجہ اور تلفظ مضبوط ہوتا ہے اور دو ٹائم میں یہ سبق کو یاد کریں نئے سبق کو رات کو یاد کریں درمیان میں نید آئے گی صبح اٹھیں گے دماغ تر و تازہ ہوگا اور پھر جب آپ یاد کریں گے تو اس سبق آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بیٹا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بیٹا تو آپ آج ہمیں سنائیں اپنا سبق سورة اللیل آپ مکمل ہمیں آپ سنائیں پھر اس کے بعد سورت شمس پڑتی ہیں پہلے تعوض پڑھئے پھر سورت کا نام لیجئے پھر بسم اللہ پڑھ کر سبق سنائیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة اللیل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الزقر والانفا ان سعیكم لشتا فاما من عطا واتقا وصدق بالحسنا فسنیسره لليسرا وما من بخل واستغنا وقذب بالحسنا فسنیسره لليسرا وما يغني عنه ماله اذا ترده ان علينا لالهدا وان لنا لالآخرة والأولا فأنزعتكم نار تلظا لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتولا وسیجنبها الاتقا الذي یعطی ماله یتزکا وما لأحد عمده من نعمت تجزا إلا بطغا عواجه ربی العقلا وَلَا صَوْفَيَا اللَّهُ ماشاءاللہ 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 بہت اچھا سنایا بیٹا آئیے اگلی سورت کی طرف چلتی ہیں یہ سورت تو شمس مکیہ ہے اس میں آیات ہیں پندرہ اور رکوع ہے ایک تو آئیے پڑھئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحا اچھا آپ یہ دیکھنا ہے یہ دونوں حا اور ہا ان کو ایک جیسا لمبا رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے کو کام اور دوسرے کو جاتا ایک جیسا والشمس وضحا والشمس وضحا والشمس وضحا والشمس وضحا والقمر اذا تلاہا 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 بلا لیں پیچھے سے والشمس وضحا والشمس ودحاها والقمر اذا تلاها والشین کے اوپر جو شد ہے نا اس کو دبا کر پڑیں والشمس ودحاها والقمر اذا تلاها والشمس ودحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلها والنهار اذا جلها والنهار اذا جلها والنہار اذا جلاها واللیل اذا يغشاها واللیل اذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا يغشاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا يغشاها والسماعی وما بناءها والسماعی وما بناءها والسماعی وما بناءها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا يغشاها واللیل اذا يغشاها والسماعی وما بناءها والسماعی وما بناءها والارض وما طحاها والارض وما طحاها والارض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 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 والأرض وما طحاها وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها 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 یہاں سے پڑھئی ہے والارض وما طحاها ونفس وما صواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح مو زکاها ایاب مکمل پڑھتے ہیں والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا يغشاها واللیل اذا يغشاها والسمائی وما بناها والسمائی وما بناها والارض وما طحاها والارض وما طحاها ونفس وما صواها فألہمها فجورها وتقواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح مو زکاها قد افلح مو زکاها چلو ماشاءاللہ یہ آٹھ آیات آج آپ کو دی ہیں باقی سات رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم وہ بھی پڑھیں گے یہ آٹھ آیات آپ یاد کر لیں الحمدللہ آج بڑا اچھا سبق پڑھا گیا ہے شابش بیٹ اچھی ترے خوب اچھی ترے یاد کیا کرو ٹھیک ہے آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازہ دیجئے حضرات اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں ہماری تلاوت ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے اور اللہ پوری کائنات کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو قرآن کریم کے ساتھ تعلق محبت اور پھر قرآن کریم کی تلاوت پھر اس کو سمجھیں پھر اس پر عمل کریں اور پھر اس کو آگے پنچانے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 موسیقی